اسلام علیکم ویئرز کیسے ہم سب امید ہے آپ سب حیرے سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی مددار سی انڈا شامی بنانے کی ریسپی شیئر کرنا لگی ہوں جس کو لاہوری انڈا ٹکی بھی کہتے ہیں اور موسم جینج ہو چکا ہے اب ناشتے میں انڈا کھایا جا سکتا ہے کیونکہ سمرز میں تو میں میں سپیشلی ملکل بھی انڈا نہیں کھاتی ہوں تو آج موسم بڑا اچھا سا تھا تو میں بنا رہی ہوں جی انڈا شامی اور اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں نے تبعی کے اوپر اس کو بنانا ہے کیونکہ میرے بس بڑے سائز کا فرائنگ پین نہیں ہے تو میں اس کو تبعی کے اوپر بناوں گی اور بڑا اچھا بنتا ہے کھلے سے بھرتن میں جو ہے نا اچھا لگتا ہے بنانا اس کو اچھا یہاں پہ میں نے شامی کباب نکال دیا تھا فریزر سے اس کو میں نے تھوڑا ڈی پروس کرنے کے لیے رکھ دیا اور میں نے تبعی کے نیچے بھی لگا دیا تھا چولا تو اب اس میں میں آئل ڈال دوں گی اچھا چوپر میں میں نے ڈالا ہے ایک میڈیم سیز کا پیاز ایک ٹماٹر اور دو سبز مرچ ڈالیوں یہ دیکھیں بہت اچھی سی چوپ ہو چکی ہیں اس طرح سے آپ نے بھاریک بھاریک سے چوپ کر رہنا ہے پیاز ٹماٹر اور سبز مرچ کو اس میں میں نے اور کوئی مسالے نہیں ڈال لیا اگر آپ کو مسالہ پسند ہو تو آپ نمک اور مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا میرے پاس جو شامی کباب تھے وہ بھی کافی سپائسی بنے ہوئے تھے اس لیے میں نے ایکسٹرا بہت زیادہ مسالے نہیں بنائے کیونکہ ناشتے میں جہانا لائٹ ہی کھانا چاہیے بہت زیادہ مسالے دار نہیں کھانا چاہیے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈیں کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ شامی کباب جہانا آلموس فرائے ہو چکا تھا اس کو میں نے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ فرائے کر لیا تھا یہاں پہ اب میں نے لیے ہیں دو انڈے اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی لال مرچو کا پاودر اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے پھینٹ لوں گی انڈوں کو اور اس کے بعد آپ نے یہ ایڈ کر دینے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے فرک سے اس کو اس طرح سے بس آپ نے پھینٹ لینا ہے اور اگر آپ نے زیادہ کونٹیٹی بنانی ہے تو آپ اپنے اکارڈنگ اس میں انڈے اور ویجیٹیبلز زیادہ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آلموس صرف دو یا تین لوگوں کا آپ کہہ سکتے ہیں بنا رہی ہوں تو یہاں پہ بس میں نے اچھی طرح سے اس کو پھینٹ لیا شامی کباب بلکل ریڈی ہو چکا تھا اس کو میں نے سائٹ پہ کر دیا ہے اور یہ جو آئل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں انڈا بھی فرائے کروں گی اور جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو بھی میں اچھے سے سوٹے کر لوں گی تو یہاں پہ چیز ویجیٹیبلز دیکھیں بہت اچھی سی جو چاپ کیوئی تھی میں نے ان کو میں نے ڈال دینا ہے طبقی اوپر اور ساتھ میں نے انڈا بھی فرائے کرنے کے لیے ڈال دیا ہے جو میں نے پھینٹ کے رکھا ہوا تھا اب انڈا جو ہے نا جب آپ فرائے کرتے ہیں اندری سارے کا سارا آئل ایبزورب کر لیتا ہے تو اس لیے میں نے پہلے انڈا ڈالا ہے اور ویجیٹیبلز کو میں ہلکا سا سٹرائب فرائے کر لوں گی اور تھوڑا سا آئل بعد میں میں نے ایڈ کیا تھا لیکن میں بہت کام آئل میں بناتی ہوں چیزیں میں آئل بہت زیادہ یوز نہیں کرتی ہوں تو آپ کو جس طرح سے پسند ہو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں لیکن انہاں ہردی میں کھانا چاہیے تو بس یہاں پہ دیکھیں بڑا اچھا سنڈا بن گئے کام آئل میں بھی بن سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے اور ساسد میں نے ویجیٹیبلز کو بھی ہلکا سا سوتے کر لیا تھا جب انڈا جو ہے نا وہ آلموس ڈن ہو چکے گا ایٹی ٹو نائٹی پرسن ڈن ہو چکے گا اس ٹائم پہ نا آپ نے شامی کباب کو بھی توڑ کے ڈال لینے اب شامی کباب جو تھا نا وہ تو گھومیٹ تھا کوئی بزار والا تو تھانی کی جو ڈال ہی ڈال ہوتی اور آپ اوپر سے کوئی چمچ ماریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا تو اس کو توڑنے کے لیے نا مجھے کافی محنت لگی تھی تھوڑا سا میں نے دو تین ڈرابز کی جتنا اور اس میں آئل ڈالا ہے اور یہاں پہ میں شامی کباب کو توڑ رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اچھی حاضی ایفرٹ لگنی ہے کیونکہ یہ بڑا اچھا سا یہ کباب بنا ہوا ہے تو بس اس کو میں نے اچھی سے بریک کر لینا ہے اور اس کے ساتھ اچھی سے مکسنگ کر لینا ہے اس کی اور اس کے بعد یہ آپ کا انڈا شامی بڑا مزیدار سا فٹا فٹسا ریڈی ہو جائے گا شامی کباب کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گے ضرور دیکھیں گے اور ضرور بنائیں گے آپ کو بھی پرفیکٹ سے شامی کباب ملیں گے تو یہاں پہ انڈا شامی بڑا ریڈی ہو چکا تھا اور بہت ہی مزیدار ایزی ریسپی ہے اور ایک ڈیفرنٹ سا ناشتہ آپ کو ملے گا اور بہت فل فلنگ سا میل ہوگا یہ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب بھی روڈ کیجئے گا اور ویڈیو کیسے لگے مجھے ضرور بتائیے گا thank you so much for watching